نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچہ پر میں ہوں نیلو ویاس آج بات کرتے ہیں راہل گاندھی کے بڑے اعلان کی مودی جی کے شپت گرہڑ کے پہلے ہی آج راہل گاندھی نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے چار جون کو جس دن نتیجے آئے تھے اور اس دن مارکٹ جس طریقے سے لڑکا تھا ایکزپ پولز کے بعد پہلے مارکٹ چڑھا اس کے بعد چار جون کو جس طرح سے گرا بہت سارے لوگوں نے کروڑوں لوگوں کے پیسے اس میں ڈوب گئے کچھ نے اناپشنا پیسے بھی بنائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے سکیم کی اور راہل گاندھی نے کہا ہے یہ سب سے بڑا سٹاپ مارکٹ کا سکیم ہے اور اس میں مودی جی اور امید شاہ نے کچھ انٹرویوز دیئے تھے کچھ چینلز کو جن کے خلاف آلڈی سبھی کی انکوائری چل رہی ہے ان لوگوں کو ٹی وی چینل کے انٹرویو میں مودی جی اور شاہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے تھے کہ بھئی چار جون کے بعد سٹاپ مارکٹ میں اچھال آئے گا اس لئے لوگوں کو اس میں انوید کرنا چاہیے آج اسی بات کو راہل گاندھی نے اٹھایا ہے کہ اس پر ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جانچ ہوگی یعنی کی جے پی سی یعنی کی سارے جو سنسدی دل کے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھیں گے اور وہ اس کی جانچ کریں گے کہ یہ کتنا بڑا گھوٹالہ ہے اب شپت نہیں ہوئی ہے لیکن مودی جی کو ایک بڑے گرہن کے اندر یعنی کی مودی جی کو بہت بری طرح سے وپکش نے گھیر لیا ہے اور وہ ہر جگہ سے گھرے ہوئے ہیں ادھر ایک طرف ان کے الائز ہیں وہ ان کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ پورٹپولیوز کی ڈیمانڈ تو پھر سپیکر کی پوسٹ اور دوسری طرف راہل گاندھی کا یہ بڑا اعلان تو اب مودی جی کیا اسی شیر کی طرح ہے جو کی پنجڑے میں بند ہو گیا ہے آج اسی پر ہم باتچیت کریں گے اور جے پی سی کی ڈیمانڈ کو کتنا اٹھا پائیں گی وپکش آج اس پر ہم بات کرتے ہیں سمیہ ہمارے ساتھ پشپراج دیش پانڈے ہیں جو کی لیکھک ہے بھارجوڑو یاترہ کی کتاب کے اور انڈیا آلائنس کے ساتھ بھی قریبی سے کام کرتے ہیں پشپراج آپ کا سواگت ہے اور جے پی سی کی ڈیمانڈ کے پہلے میں چرچہ شروع کروں میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ آج راہل گاندھی نے کیا کہا ہے چھوٹا سا انش ہے اس کو پلے آؤٹ کرتے ہیں تاکہ درشک بھی سن لے کی راہل گاندھی نے کیا کہا ہے نوین آپ پلے کر سکتے ہیں اس بائی کو پردھان منتری نے اور ہندوستان کے سب ریٹیل انویسٹرز جن کو نقصان ہوا ہے میں آپ سے بول رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی آپ کا پیسہ گیا ہے آپ کی کمائی گئی ہے آپ کو نقصان ہوا ہے اور اس میں کروڑوں یوہاں ہیں جو ایماندار ہیں تو نریندر موڈی جی نے امیت شاہ جی نے آپ کو میسیج دیا کہ چار تاریخ کو سٹاک مارکٹ آسمان چھوئے گی اور آپ نے ان پر بھروسہ کیا مگر سچائی یہ تھی کہ نریندر موڈی کو معلوم تھا کہ چار جون کو سٹاک مارکٹ آسمان نہیں چھوئے گی چار جون کو سٹاک مارکٹ کا زبردست نقصان ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی اور بی جے پی کا جو انٹرنل اسیسمنٹ تھا دو سو بیس سیٹ کا وہ ان کے ہاتھ میں تھا تو میرا یہ سوال ہے اور میں آپ سے انویسٹرز سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو چھوٹ پہنچی ہے جو آپ کو درد ہوا ہے وہ چھوٹ نریندر موڈی جی اور امیت شاہ کے بیان نے آپ کو پہنچائی ہے اور ہزاروں کروڑ روپے کسی نہ کسی نے چھوڑی کیا ہے وہ آپ کے جیب سے گئے ہیں ریٹیل انویسٹرز کے جیب سے گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے لئے بول رہا ہوں میں آپ کے لئے بول رہا ہوں کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے پتہ لگانا چاہیے کی پردان منتری جی نے ہوم مینسٹر نے آپ کو یہ گلدت انفرمیشن کیوں دی اور یہ کون لوگ ہیں انویسٹرز جو ہیں فورن انویسٹرز ہیں جنہوں نے اس دن فائدہ اٹھایا یہ دیکھئے گراف ہے یہ یہ ریڈ ریڈ چارٹ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ 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 نورمل ٹریڈنگ ہے یہ نورمل ٹریڈنگ ہے یہ گری والی نورمل ٹریڈنگ ہے اور یہ یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ اب نورمل ٹریڈنگ ہے یہ دو تین گناہ ہے اور پھر یہ ہوا ہے نقصان تو یہ یہ نریندر موڈی جی اور امیت شاہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میں اس میں آپ کا کیا رول تھا اور ریٹیل انویسٹرز کے لئے پوچھ رہا ہوں آپ کی مدد کے لئے آپ کی مدد کرنے کے لئے پوچھ رہا ہوں اور انویسٹیکیشن ہوگا تو آپ کے لئے ہوگا تو آپ نے سنا کہ کیا کہا راحل گاندھی نے اور وہ ایک جی پی سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوئن پارلیمنٹری کمیٹی دوارہ ایک جانچ ہوگی موڈی شاہ اور ایگزٹ پولز کا کیا کنیکشن ہے اس کا پورا کھلاسہ کرے گی یہ جانچ کمیٹی پوچھ پراش میں آپ کے پاس سیدھے آتی ہوں کہ کیا ہوگا آج یہ جی پی سی کی جانچ موڈی اور شاہ اور وہ تمام جو ایگزٹ پول کمپنیز ہیں ان کے لئے کس طرح سے یہ غاتک ہوگی اور آج شفت گرہن کے پہلے راحل گاندھی کا یہ اعلان کیا یہ ایک بڑا ماسٹر سٹوک ہے انڈیا آلائنس کے طرف سے نیلو جی آپ کو اور درشک کو میرا نمسکار دیکھئے کرکٹ میچ میں ٹیسٹ میچ الگ ہوتا ہے اور ٹی ٹوینٹی الگ ہوتا ہے جب تک چناؤں ختم نہیں ہوئے تھے ٹیسٹ میچ چل رہا تھا اور جیسے راحل درہویڈ کی طرح راحل گاندھی ایک ایک رن لے رہے تھے مطبع برقرار رکھ رہے تھے پارٹی کو ایک رکھ رہے تھے اور بہچاریک روپ سے ان کو سکشم کر رہے تھے پارٹی کو اب ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا اب ٹی ٹوینٹی شروع ہو گیا ہے شپت برہنٹ کے پہلی انہوں نے چھککا ماہ پیا ہے اور بار بار آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج بھاجپا کا سنسدیہ دل کی سنسدیہ دل کی بیٹھک ہے آپ کو کسی بھی ٹی وی چینل پر سنسدیہ دل کی کچھ ویجوز دیکھ رہے ہیں کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے کنگنا جی کو کنگنا جی کو کسی نے چاٹا میں مار دیا حالا کہ حسنہ نہیں چاہیے مجھے لیکن کسی نے ان کو چاٹا مار دیا دو سیکنڈ کے لیے وہ نیوز کلپ آئی اور پھر چلی گئی آج بڑی خبر کیا ہے شپت دہنٹ آٹ تاریکو ہے اس کے پہلے آج بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ راحل گاندی نے جو سب سے بڑے سکیام کا پھلاسہ کیا ہے سب سے بڑے اتیحاس میں انڈیا کا بھارت میں سب سے بڑا سکیام یہ 33 لاکھ کروڑ کا بھاٹا جو ہوا ہے جو مدھیم بھرگ لوگوں کو جو جو employed white-collar workers جنہوں نے اپنا hard-on money لگایا تھا اس اس طبقے سے مودی جی نے پیسہ چھین کے اپنے دوستوں کو دے دیا ہے اب the point is اس میں ملی بھگت ان کی exit poll کی جو agency ان کی ساتھ بھی تھی انہوں نے ایک شڑی انترہ رچا تھا نا کہ ہم جیسے جو عام آدمی ہیں ان کو بے پوپ بنائے گمرا کرے اور گمرا کر کے ہم سارا پیسہ جیسے demonetization نے ہمارے جیب سے پیسہ نکال کے اپنے جیب میں ڈال دیا اپنے دوستوں لاک کروڈ کا اپنے اتنا بڑا ڈھنڈور پیٹا تھا جب 33 لاک کروڈ آم آدمی سے چھین کے اپنے دوستوں کے جیب میں ڈالا ہے تو یہ scam کا خلا سا نہیں ہونا چیئے یہ scam کا GPC نہیں ہونا چیئے GPC تو مجھے لگ راحل کی اسی لئے وہ شرافت سے بات کر رہے کہ GPC اگر کوئی اور ہوتا اگر کانگریس پارٹی میں کوئی آدمی ہوتا وہ بولتا کہ پہلے ان کو EDC جیل میں ڈال کے پھر دھولائی کرو پیٹ پیٹ کے دھولائی کرو پھر دودھ پانی کا پانی ہوتا نہیں لیکن پوش راج اب اس کا اثر کیا ہوگا موڈی جی کے اوپر اور امی چھا کے اوپر اس اعلان کا اثر کیا ہوگا انہوں نے پریم تو کر لیا ہوگا کی کس طریقے کا دباؤ ہوگا اور موڈی جی کتنے دباؤ میں آ جائیں گے اس راہل گادی کے اعلان سے کیونکہ ان کو سمجھ ہوگی آج اس اعلان کے بار دیکھ میں آپ کو چھوٹے سی چھٹکولے میں بتا دیتا ہوں موڈی جی کریں گی جب سنسط کا پہلا منسون شاتر ہوگا تب تک ان کو اپنے جو دو allied پارٹیز ہے گڑ بندن کے نتیش کمار جی اور چندربابو نائیڑو جی وہ ان سے اتنا مہنگا سوڈا کریں گے اتنا مہنگا concessions کریں گے کہ موڈی جی کی تو نان ہی آدھا جائے پہلی مان تو میں آپ کو شاید سارو جن ایک روپ سے پتا نہیں ہوگا لیکن 100% یہ امید شاہ جی اور دو وال جی کو نکال روپ ساتھی ساتھ 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 سارو جن روپ سے پتا ہے لیکن the point is جب اتنا مہنگی سوڈا پڑے گا جب تک پارلمنٹ میں آئیں گے سانسط میں آئیں گے ان کا پہلا شوق تو یہ ہوگا کہ ان کے سامنے آج ساٹھ لوگ نہیں بیٹھے بیپکش میں ساٹھ ستر لوگ نہیں بیٹھے ہے ان کے سامنے دو چالیس لوگ بیٹھے ہے اور تو اور ان کے ہی خود کے ٹریجری بنچز میں چالیس لوگ ایسے ہوں گے تی ڈی 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 جی جی پی سی کی مانگ تر لی سن ست میں دعوے کی ایک ایک سکتا ہوں موڈی جی رونا شروع کر دیں گے حالان کی وہ میں جانتا ہوں ہم آپ جانتے ہے ہمارے پاس پردھان منتری تو ہے نہیں ہمارے پاس ایک ابھی نیتہ ہے جو ڈراما کرتا ہے میلو ڈراما کرتا ہے تو پہلے دن وہ کیا کریں گے ایک اکیلا سب پہ بھاری میں نے تیسری بار جیت کے میں آیا ہوں ایتی ہاسک جیت ہے ہماری بھاج پا کو جنہ دیش ملا ہے اور آپ کو ابھی پکش میں بیٹھنے کا پھر سا بھاگ یہ سب ڈراما گھڑکدل بھی بولتے ہیں کہ جی پی سی ہوگی یا پھر جی پی سی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کو لے کر پورا رکھ کیا ہے چندر بابو نائیڈو کے راجی میں بہت سارے انویسٹرز نے انویسٹ کیا ہوگا ان کے طرف سے مالی جی ڈیمانڈ آتی ہے پھر نتیش کمار کے راجی سے اگر ڈیمانڈ آتی ہے ایک نا چھنڈے کے راجی سے ڈیمانڈ آتی ہے تو ایسے میں پھر اپنی allies کی بات اگر allies بھی کہتے ہیں کہ جی پی سی ہو جانی چاہیئے کیونکہ ان کے راجی سب جگہ چناؤ ہے تو ایسے میں جتنے بھی allies وہ بھی اپنی muscles کو flex کریں گے تو ایسے میں موڈی جی کریں گے کیا پھر اور ان کے پاس کوئی رہو لیکن پہلے یا دوسری دن تک میری وابا کریے اور کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے مزاک مزاک میں تو یہ کریں گے پوری طرح ناراش ہے آج پوری دنیا جانتی پوری دنیا جانتی کہ راجہ ننگا ہے اب سب لوگ جانتے راجہ نگا راجہ خود جانتا ہے میں ننگا ہو ان کا سنسدی دل بھی جانتا ہے لیکن سنسدی دل چاید وہ کہنی رہے کیونکہ ایک سنسدی دل ان کا کبچ ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے رس س س س س س مرث پرتیشیوں کو ہرانے کی کوشش کی ہے راج ناؤ سنگ جی گھ جی یوگی یہ لوگ کریں گے apart from bluster ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے یہ منسون ستر پوری طرح س wash out ہوگا کیونکہ سنگ جب تک winter session آئے گا November 26 کو شروع ہوتا ہے winter session جب تک وہ آج جائے گا راج سر راج مہار سر جھار خند اور حریانہ کی چناؤ ختم ہو گئے ہوں گے اور میں دعوے کی ساتھ کہہ ساتھ کہ تین چناؤ وہ ساتھ ہار رہے ساتھ 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 ریل کی پٹری سے اتر گئی ہے بندی بھارت کی جو ٹرین کی بھارا ہے اور پٹری پہ ہے اور پرالی شروع ہنے والا ہے لیکن انت میں آکے کیا ہوگا یہ میرے آپ سے آخری سوال ہے کہ انت میں پھر ان کو جے پی سی سی آگے آکے کھڑے ہو نہ ہی پڑے گا ہو سکتا ہے کہ ایسی situation بن جہاں پر allies اور وپakش دونوں ایک ساتھ ہو جائیں اور موڈی جی اور شاہ بلکل اکیلے پڑھ جائیں گے اپنے بیجی پی کچھ چنیندہ لوگوں کے ساتھ ایسی بھی تو ستھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کوٹ سائی ٹی بیٹھا دے اب وہ کیوں بھول رہے ہو سو موٹو سپریم کوٹ بھی کام سکتی ہے نا آپ دیکھئے جو پرکریہ راحل گاندی نے جو پراؤس ایتی ہاس پرکریہ راحل گاندی نے بھارت شروع کی تھی وہ جو ڈر کا موحول تھا اس کو ایسے نکال پھیکا ہے اس کے قارن یہ نتیجے آئے ہے اور ان نتیجوں کے باد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب دیش میں جو کوئی بھی پرکریہ شیل انسان ہے دیش بھکت ہے جو بھارت کے سمویدھان میں آستہ رکھتا ہے وہ بولے گا وہ ست 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 رہے گا اور جواب دہی مانگے سرکار سے اور مجھے جو آپ کے جب آپ پوری طرح ست سرکار کو کنٹرول نہیں کرتے ہو جب آپ کے جو جو گڑ بندن کے آلائز ہے وہ آپ کے خلاف ہے جب اتنا مضبوط ہے اور جب آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے بچا نہیں ہے اور سچ کہو تو پچھلے دس سالوں میں جو انہوں نے میکن انڈیا کا نعرہ لگیا تھا اچھا ہے میں بھی مانتا ہوں میکن انڈیا ہونا چاہیے سب لوگ جانتے ہیں جیسے میڈین چائنہ ہونا چاہیے میڈین انڈیا بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے کارن مینپیکچرنگ گری ہے انڈیا میں اور جو بیروزگاری ہے وہ بڑی ہے تو بھائی صاحب آپ کے پاس بھلے آپ کے پاس آئیڈیا تو آپ نے UPA سرکار کانگریس سرکار سے چوری کیا اور کچھ بڑی نہیں ہے جیسے سوچ بھارت وہ بھی پہلے ہی چل رہا تھا لیکن جو سوچ بھارت ابھیان تھا وہ آپ نے ٹائلیٹ تو کنسٹرک کر دیا جو UPA بھی کر رہی تھی لیکن جو نالے بنانے کا کام تھا پانی دینے کا کام تھا وہ نہیں کیا میکن انڈیا سوچ بھارت ڈی مونٹیزیشن پی ایم کیر رفیل ان کے رفیل میں ہم لوگ ایک سو کروڑ کا ایک پلین لے رہے تھے انہوں نے ایک سو پچیس کروڑ کا ایک پلین لیا ہے اور وہ بھی گھٹا کے بارہ میں کہنے کا تاثرین یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دس سال میں کچھ کیا نہیں ہے اب ان کے پاس کچھ اجنڈا بچا نہیں ہے جو پرگتی شیل ہے جس سے دیش کی پرگتی یا انتی میں کوئی لاب ہو تو کچھ بچا نہیں ہے اب ایسے سٹی میں وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ خود ان کا پورا جو پارلیمیٹری جو پارلیمیٹری بول رہا ہوں یہ جو ان کا جو تانہ شاہی کا جو ان کا یبہار تھا وہ اب نہیں چل سکتا کیونکہ جو بھارت کا جو ایک سیلپ کریکٹر ہے وہ آ چکا ہے اب ایسے سٹی میں وہ مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ 12 سال 228 دن چلیں گے کیونکہ وہ پردان منتری نہرو کا جو ریکارڈ تھا ایسے بھی کہتے ہیں میں تو فقیر آدمی ہوں جھولا لے کی اٹھا جاؤں گا وہ کیا بتا راشتر پتی بن جائے اپنے آپ کو کانسٹیوشنل امنیٹی لے لے نہیں لیکن آپ نے ایک ایمپورٹن بات کہی اور اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں سو موڑو کاغنسنز لے لے لیے جو سٹاک مارکٹ کا سکام ہے یہ کوئی چھوٹا موڑا سکام نہیں ہے اس میں لوگوں کی مانسکتہ سے کھلوار کیا گیا لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے کھلوار کیا گیا ایگزٹ پولز کے ذریعے کس طریقے سے پورے دیش کو بے وکو بنایا گیا یہ سب کے سامنے کیا اس پر سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سو موڑو کاغنسنز لے گا یا اس کو لے کر کوئی پی آئیل فائل ہوگی اور اس کے بعد اس کو ایڈمیٹ کر کے سپریم کورٹ کوئی سنگیان لے سکتا ہے پرابیویلیٹی کس کی زیادہ بڑی آپ کو لگتی ہے اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایز میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اتنے سارے لوگ ان کے خلاف ہے آج کو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر ستر اسی پرتیشت ورگ بھارت کا بھاچپا کے بھاچپا کے خلاف ہے تو ایسے سیٹی میں کوئی پی آل بھی کر سکتا ہے کوئی سائیٹی بھی کر سکتا ہے میرا میرا بیس کے سیناریو سائیٹی ہوگا کیونکہ سائیٹی نشپکت ہوگا کوئی موٹیویٹیڈ بھاچپا کے آئے آپ کہہ رہے کہ سپریم کورٹ دوارہ بنائی گئی سائیٹی اگر سپریم کورٹ دوارہ بیٹھائی سائیٹی نے نشپکت روپ سے کام کیا تو زاہر سے بات ہے کچھ بڑے بڑے کھلا سے ہوں گے اور ہنڈیڈ پرسنٹ ایک دو لوگ جیل بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اگر پی آل کا ایک پرابلم یہ ہے حالانکہ کوئی بھی پرگتشید انسان جا سکتا ہے لیکن بھاچپتہ کی ایک بڑی تیڑے قسم کی لوگ ہیں جیسے وہ کورپوری ٹائپ کا نہیں ہوتے ہیں تیڑے قسم کی لوگ تو وہ چاہ کے چلے جائیں گے اپنے کسی لائر کو بلیں گے کہ جاتو ہے اور کسی ایسے بینچ کے سامنے بٹھا دیں گے جہاں کچھ ہوگی نہیں سنوائی اور ختم ہو جائے گی بات پوری طرح سے سوگت ہو جائے گی لیکن آپ نے جو بات چھڑی ہے جو آج ریاہ ڈاہول گاندی نے چیڑی ہے میں آپ کو پھر سے اسی پوائنٹ پر واپس لے جانا چاہا رہا ہوں اگر ایک جو ہوجی سپیکٹرم کا سکیم تھا حالانکہ وہ سکیم نہیں تھا سپیکلیٹر گلوز کچھ ہوا نہیں تھا آج بھی کوئی ابھی تک جیل میں گیا نہیں انفیکٹ سپریم کورٹ نے سب کو بری کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا تھا آپ کے چینل سے کوئی بھی درشک جو دیکھ رہے آپ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ 1.76 لاکھ کروڑ ایک سکیم تھا بہت بڑا سکیم تھا تو آپ سمجھو 33 لاکھ کروڑ 33 لاکھ کروڑ چوری ہوئے ہیں آپ سے ہم سے ہمارے جیب سے جو ہم لوگ بچا کے رکھے تھے ایک اپنے بھبیشے کی نبیش کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ چوری ہوئی ہے اور 33 لاکھ کروڑ اس کو آپ جوڑیے وہ 16 لاکھ کروڑ کو جو موڈی جی نے اپنے سوٹ بود دوستوں کو NPS کے ماندھیم سے صوب دیئے ہیں تو 33 پلس 16 کتنا ہوا 43 پلس 6 7 8 9 49 almost 50 لاکھ کروڑ موڈی جی نے آپ کے اور ہمارے جیب سے نکال کے دیئے ہیں اپنے سوٹ بود دوستوں کو یہ چوری ہے دن دہاڑ چوری ہے اور SIT JPC کافی نہیں ہے ان دونوں کو پکڑ پکڑ کے سڑکوں پر مارنا چاہئے ان کو ہر انسان جس کی جو ہر جو مدیمبر کا انسان ہے گریب تپتے کا انسان ہے ہر جو white collar professional ہے blue collar worker ہے جو کامگار ہے جو روزگاری بھیہاڑی کرتا ہے اس کی جو 50 روپے 100 روپے 200 روپے لگے ہوئے 500 روپے 1000 روپے لگے یہ تب کی بھرپائی کرنے پڑی گی آپ کو اور ایک-یک پیسہ کا آپ کو وہ دینا پڑے گا اور اگر آپ نہیں دیتا ہو تو آپ کوئی آپ کا کوئی نیتک عدhikar نہیں ہے کہ آپ پردھان منتری یا گروہ منتری ہو آپ کو سرکار میں رہنے کا کوئی عدhikar نہیں ہے کیونکہ آپ نے راج حرم کا اللنگن کیا ہے اور یہ یاد رکھئے یہ ہم سب کے پردھان منتری ہے وہ صرف بھلے ہم لوگوں نے vote نہیں دیا ان کو پردھان منتری تو ہے ہمارے کسی ایک دل پردھان منتری نہیں ہے سب کے ہے اور ان کی نیت ذمہ داری تھی سب کا ساتھ سب کا عویق سب نارے کو اس پر برقرار رہے سب کے لئے کام ترے لوگ ہے تو ادیش ہی کی ہے جو چوکیدار کا دعویٰ کرتے تھے میں چوکیدار ہوں میں پرخم سیوک ہوں انہوں نے آپ سے چوڑی کی ہے اور آپ مون ہو آپ ان سے جواب دہی مانگو جیسے میں مانگ رہا جیسے راحل گاندی آپ کے لئے مانگ رہا ہے جواب دہی مانگو کیونکہ اگر انہوں نے اگر آپ شانت رہے اگر آپ اس کے ساتھ ملیوں گیٹ آوی بیت تو آپ کے کوئی حق بناتا ہے ان سے کوئی پچ سال کوئی پرشن کوشنے میں آپ کو آپ نے سنتھا گت اور آپ سنتھا گت اور سمیدھان ملیوں کا اپنے راج دھرن کا چوری کیا ہے اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے اس سے دیکھنا ہوگا کس معاملے میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن ایک بڑی لکیر ایک بار پھر سے راہل گاندھی نے کھیچی ہے اس بات کو کہ کے جی پی سی ہونا چاہیے سٹاک مارکت سکیم میں اس میں کروڑوں لوگوں کے پیسے دوبے عجیب طریقے سے لوگوں نے پیسے کمائے اور اس کے لئے پروت سہن کیا پردھان منتری نرے دربودی اور پور گرہ منتری امیت شاہ نے تو اس پر کیا کچھ ہوتا ہے آگے اور ایمپورٹن پوائنٹ ریز کیا پشپراج نے کہ سپریم کورٹ دوارہ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے وہ واقعی میں شاید لوگوں کو جیل بھی ہو جائے آپ شکریہ 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 شکریہ